بڑھتے ہیں اگلی خبر کے طرف جو ایک لندن کے بیس سارے نوجوان کی جا بازی سے جڑی ہے اس خبر کی شروعات اللہ میں اقبال کے شئے سے کرتے ہیں کہ ماہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو اچھا چھا نہیں ہوتا اکثر دنیا میں اسلام دشمن لوگ اور خاص کر میڈیا جب بھی کوئی مسلمان کوئی جرم کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے تو اسے کافی ہائیلائٹ کرتا ہے اس کے گھر کو لے کر سوال اٹھائے جاتے ہیں اور اسلام اور سارے مسلمان سماج کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں لیکن جب کوئی مسلمان اپنی جان کی بازی لگا کر دوسروں کی جان بچاتا ہے تو میڈیا اور اسلام دشمن لوگوں کے موپر تالہ لگ جاتا ہے اب نہ تو اس جان بچانے والے مسلمان کا دھرم تلاشا جاتا اور نہ ہی اس مسلمان کی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی مثال پیش کی جاتی ہے ایسا ہی ایک معاملہ حالی میں لندن کے برین فورٹ شہر سے سامنے آیا ہے جہاں ایک چوراسی سالہ بزرگ عورت ایک دکان سے کچھ سامان خریدنے کے لیے رکی ہوئی تھی تب ہی ایک حملہ آور اس بزرگ عورت پر حملہ کر دیتا ہے اسی حملہ آور کے حملے سے بزرگ کو بچانے کے لیے ایک بیس سالہ علی نامی نوجوان بیچ میں کوت پڑتا ہے جس کے بعد حملہ آور نوجوان علی پر جان لے وہ حملہ کر دیتا ہے اور علی کی موت ہو جاتی ہے قتل کے اس جرم کی واردات کے لیے سنتیس سالہ نوری سینری کے خلاف قتل کرنے اور قتل کرنے کی کوشش کرنے کی شکایت درج کر لی گئی ہے سوشل میڈیا میں بیس سالہ نوجوان علی کی اس بہادری کی چرچہ کافی ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ٹویٹر پر کئی لوگوں نے اس بہادر نوجوان کی خبر کو جگہ دینے کو لے کر میڈیا کے رویے پر سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ اگر مجرم کوئی مسلمان ہوتا تو میڈیا اس خبر کو کیا اسی طرح لوگوں کے سامنے رکھتا کیونکہ یہ معاملہ الٹا ہے یہاں ایک بیس سالہ نوجوان جس کے سامنے اپنی پوری زندگی پڑی ہوئی تھی اس نے اپنی جان کی فکر نہیں کرتے ہوئے ایک بزرگ عورت کی جان بچائی یہ انسانیت کے لیے ایک اہم سبق ہے لیکن لوگ اسے نظرانداز کر رہے ہیں اس نوجوان علی کی جانبازے پر قرآن سورہ مائد آیت نمبر بتیس یاد آ رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جس کسی نے انسان کی جان بچائی اس نے گویا سارے انسانوں کی جان بچائی علی نے ایک مسلمان ہونے کے ناتے اسلام اور قرآن کی اسی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی جوانے کی فکر کیے بغیر ایک بزرگ کی جان بچائی اور خود اس دنیا سے چلا گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی